میکم بیک کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی کمیشنر جھنگ اور اسیسٹرن کمیشنر شورکورٹ کا ٹی ایچ کیو ہسپیال شورکورٹ کا اچانک دھورا کیا گیا شورکورٹ میں ڈیپٹی کمیشنر جھنگ حافظ شوکت علی اور اسیسٹرن کمیشنر شورکورٹ ساہید حسین نے ٹی ایچ کیو شورکورٹ اسپیال کا دورہ کیا اور مختلف وارس چیک کی مریضوں کی آیادت کی اسپیال کے انتظامی امور کا بھی شائصہ لیا اسپیال میں اچھے اقدامات کی تعریف کی گئی صحت اور صفائی کے کارکردیگی کو بھی سراہا گیا اور اسپیال کی مزید سہولیات کے لیے اقدامات پر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر حاشر سے گفتگو بھی کی خبر دیں آپ کو خانے وال سے جہاں حکومت پنچاب کی پولیسی کے مطابق تحصیل خانے وال میں گندم کے کاشتکاروں کو بھاردانہ کی فراہمی کے لیے درپاسوں کی وصولی جاری ہے اس حوالے سے اسیسٹن کمیشنر زین العابدی نے پروسس کا جائسہ لینے کے لیے پی آر مرکز گرید گندم کا اچانک معاینہ کیا معاینہ کے دوران انہوں نے سینٹر پر فراہم کی جانے والے سہولتوں کی فراہمی ٹوکن کا اجراہ ریکارڈ مرتب کرنے کے پروسس سمیت ریجسٹر حاصلی بھی چیک کیا اس موقع پر پوری انسپیکٹر چہدری افضل گجہ نے بتایا کہ باردانہ کے لیے تقریباً پانچ ہزار کاشکار بھائیوں نے درخواست چمہ کرائی ہے اسیسٹن کمیشنر زین العابدی نے سینٹر کارڈینیٹر زبیر احمد کو درخواستوں کا باقاعدہ ریکارڈ مرتب کرنے کی ہدایت کی اور مزید کہا کہ گندم خریداری مہم میں کسی قسم کی غفظت اور کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی نمائندان سے ڈی سی آفیس میں ہنگامی ملاقات ہوئی صحافیوں کو درپیش مسائل پر تفصیل سے بات چیت کی اور ان کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون کی اندھانے کرائے مزید تفصیلات فرحان بنگش کی اس ریپورٹ میں بیس یوم قبل یہاں کے ایک مقامی رہائشی محمد مربان کی دو بیٹیاں جن کی عمر بلترطیب چودہ سال اور اٹھارہ سال تھی وہ یہاں سے اغواہ کی گئی ہیں والدین کا کہنا ہے کہ ہماری بچیوں کو دانستہ طور پر ورگلا کر یہاں سے اغواہ کیا گیا ہے اور اس اغواہ میں جو مرکزی کردار ہے جو مرکزی ملزم ہے وہ تحال مفرور ہے خانپور سے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرے جہاں وابڈہ کی گفلے نے سینکڑوں طلبہ کی زندگیاں داؤ پر لگا دی خانپور سے آپ کو بتایا جا رہا ہے جہاں ٹھوٹا ہوا بجلی کا پول تاروں سے بان کر بجلی چالو کر دی گورنمنٹ سیکنڈری سکول باغو بہار سے گیارہ ہسار کے بی کی لائن گزر رہی ہے خانپور سے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے جہاں کچھ عرصہ قبل پول ٹوٹا تو وابڈہ نے نیا پول نصب نہیں کیا پول کے ٹوٹنے والے ٹکڑے کو تار سے بان کر بجلی چالو کر دی گئی سکول سے گزرنے والی مین تاروں میں بھی جگہ 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 جوڑ لگے ہیں ٹوٹا ہوا پول اور جھوڑ لگی تارے کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتے ہیں لائیہ سے خبر بتائیں کہ کورٹ سلطان کے نزدیک بیٹ گجی میں دریائے کٹاؤ شیدت اختیار کر چکا ہے سپر بند ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا مقامی کسانوں کی کسی تعداد موقع پر پہنچ چکی ہے چند دن کبھی ڈیفٹر کمیشنر لائیہ نے بابڈا محکمہ انہار ریوینیو اور دیگر محکموں کے سربراہان کے ساتھ دورہ بھی کیا تھا اور یہاں امید دلائی تھی کہ کٹاؤ کو روکنے کے لیے جلد اقدامات کیے چاہیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا جسے کٹاؤ کا عمل تیز ہو گیا ہے خدا نخواہ سپر بند کے ٹوٹنے سے سینکڑوں گاؤں متاثر ہوں گے ساتھ میں کور سلطان شہر اور پہاڑ پور شہر بھی متاثر ہو سکتا ہے علاقے میں سیلابی صورت حق بھی پیدا ہو سکتی ہے عوام نے حکومت بنجاد سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور اب آپ کو بتایا پاکستان پیپلز پارٹی سیٹی لودرا کے عہدے داران کو نوٹفیکیشن دینے کی تقریب گزشتہ روز مقامی ہوتل میں مناخد ہوئے انہوں نے اس موقع پر گفتو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکمرانوں نے عوام کو مہنگائی بے روزداری کے سوا کچھ نہیں دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے تھرکول پاور پروجیکٹ کا سنگے بنیاد رکھا غریب عوام کے دل جیت لیے ہیں ہم اس پروجیکٹ پر پارٹی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں پارٹی قیادت نے قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو کے فلسفہ کی بنیاد رکھتے ہوئے سینکڑوں بستیوں کو مفت بجلی فراہم کی ہے اور سستی بجلی کو قومی دھارے میں شامل کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں جو لوگ آج وقت دے رہے ہیں مستقبل میں بھی ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا پیپلز پارٹی سٹی لودرا کے صدر شیخ طاہر الدین نے عوامی رابطہ مہم اور ہر کارکن کے گھر پر پیپلز پارٹی کے پرچم کشائی کی مہم شروع کرنے کا اعلان بھی کیا تقریب میں ظلی جنرل سیکرٹری سید حسین رزا رزوی میاں نیاز احمد سمرو ملک عبد المجید بوپا ایڈوکیٹ آمیر مسعود جھوٹائی اسلم انساری ریاس بلوچ اللہ دیتا المعروف ایڈی ایم سلیم غلام مصطفی بٹی راو شاکر اور دیگر نے شرکت کی خبر دیں آپ کو دنیا پور سے دنیا پور میں بیبود عبادی کے زیر احتمام مینسپل کمیٹی دنیا پور کے ہال میں علماء اکرام اور نکاح خان کا ایک کنونشن منعقی دھوا جس میں زل عبار کے علماء اکرام اور نکاح خان نے قصیت عداد میں شرکت کی کنونشن کی صدارہ زل عفسر بیبود عبادی لودرہ مدسر عباس حاشمینی کی اور مہمانیں خصوصی سابقہ سیٹی نازم اور ہائی کورٹ کے وکیل سید رفیق شاہ بخاری تھے دیگر شرکہ میں ڈھپٹی ڈسٹرک آفیسر چوہدری تاریخ سکھیرہ چوہدری سوہیل گجر علامہ مفتی احسان رسول سعیدی علامہ مفتی محمد عبداللہ ملتانی سینئر صحافی راو عابد جمشید سابقہ صدربار چوہدری محمد الفکار چھینہ پیر حکیم میاں محمد یونس علوی اور علاقے کے جائیت علماء کرام اور نکاح خان تھے بہبود عبادی قرآن اور سنت کے این محمد ہے کوئی بھی کان بہبود عبادی کا غیر آئینی اور غیر قانونی نہیں فیملی پلیننگ جائد ہے ماں دو سال اپنے بچے کو دودھ پلائیں یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہے اس سے ماں اور بچے دونوں کی صحت اچھی رہے گی اور مناسب وقفے سے بچوں کی بہترین پرورش ہو سکے گی فتحپور کے نواہی گاؤں چک ستر ایم ایل میں جالی پی کے کہنے پر مشروب کو پی کر تمام گھر والے بے ہوش ہو گئے فتحپور میں جالی پی کے کہنے پر مشروب پینے سے ایک ہی گھر کے پانچ افراد بے ہوش ہو گئے تمام افراد کو تحصیل اسپال میں منتقل کر دیا گیا انور نامی جالی پی کے افراد ہونے میں ہو گیا پولیس نے موقع پہ پہنچ کر کارہوائی شروع کر دی وردی بدلی لیکن محکمہ پولیس کا روئیہ نہ بدل سکا اتھانا سفتر آباد میں قائم فرانٹ ایس پر ایف آئی آر کا انتراج گمچدگی کی رپٹ رشوت دینے کے بخائر ناممکن بن گئی شہریوں کا ڈی پیو شیخ پورا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا مزید جانتی ہے سبدر آباد سے نمائندہ روائیل نیوز غلام دستگی ڈوگر کی اس ریپورٹ میں وردی بدلی پر محکمہ پولیس کا روئیہ نہ بدلا تبدیلی سرکار حکومت کے محکمہ پولیس کو تبدیل کرنے کے دعوے درے کے درے رہ گئے مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں سائلین کی آسانی کے لیے بنائے گے فرینڈ ایکس پر تائنات کمپیوٹر اپریٹر سائلین کے لیے زہمت بن گئے رشوت سے انکار پر ایف آئی آر کا اندراج اور ایف آئی آر کی کاپی اور رپٹ درج کروانا تھانہ سفدر آباد میں خواب بن کر رہ گیا تھانہ سفدر آباد میں تائنات ارسہ دراز سے نئے مہرر کمپیوٹر اپریٹر وقاس کمبو اور نئے مہرر فیصل ڈوگر رشوت نہ ملنے پر سائلین کو زلیل کرنا معمول بنا لیا تھانہ سفدر آباد میں رپٹ درج کروانے اور ایف آئی آر کے حصول کے لیے رشوت نہ ملنے پر انٹرنیٹ کے بند ہونے کا بہانہ بنا کر سائلین کو زلیل کیا جاتا ہے سفدر آباد کے شہریوں نے ڈی پیو شہوپورا امران کشور اور آر پیو شہوپورا سے تھانہ سفدر آباد میں اماندار اور فرشناس ایڈمن افیسر اور نئے مہرر کمپیوٹر اپریٹر کی تائناتی کا مطالبہ کی آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں انٹر ڈسٹرک سپورٹس گالا دوہزار انیس کے فائنل میچ میں لور دیر پولیس نے بونیر پولیس کو سنسنی خیس میچ کے بعد ایک رن سے ہرا کر ٹروفی اپنے نام کر دی کتنے چھکے اور کتنے چوکے لگے سردار ایوب احوال بتائیں گے اپنی رپورٹ میں انٹر ڈسٹرک سپورٹس گالا دوہزار انیس کرکٹ ٹرنیمنٹ کا فائنل میچ بونیر پولیس اور لور دیر پولیس کے درمیان کیلہ گیا جس کے مہمانے خصوصی ریجنل پولیس آفیسر ملاکن محمد سعید ہان وزیر تھے ممبر خومی اسمبلی شیر اکبر ہان زلی اسمبلی کے عراقین بولیس آفسران زلی حکام ڈسٹرک پولیس آفیسر بونیر محمد ارشاد ہان یوسف زی سعیدر کے علاوہ بونیر کے شائقینی کرگٹ بھی میچ سے لطف اندوس خونے بونیر پولیس لائن میں موجود تھے لور دیر پولیس نے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا بیٹسمنوں نے ہوب محنت کی چکے اور چوکے بھی لگائے تاہم آؤٹ ہونا بھی کیل کا حصہ ہے مقررہ اوٹ ورز میں 117 رنس کا ٹارگٹ دیا ٹارگٹ اتنا بڑا تھا اور نہیں بونیر پولیس کی حاصلیں اتنے پست تھے کہ 117 جیسے ٹارگٹ کو چیس نہ کر سکے لیکن لور دیر پولیس کی بالروں نے سیم اور سوینگ سے بونیر پولیس کی بیٹسمنوں کے لئے مشکلات پائدہ کر دیے نہایت ہی امنا اور سنسنی ہیز میچ میں لور دیر پولیس نے صرف ایک رنسے کامیابی حاصل کر کے پھر ڈسٹرکٹ سپورٹس گالہ ٹرنیمنٹ کے ٹرافی اپنے نام کر دی مانانی گرانیوں نے کلاریوں میں ٹرافیا تقسیم کیے ٹیکسلا میں ٹیکسلا میں وزارت مذہبی امور کے زیر احتمام آزمین حج کے لئے تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں قصیت عداد میں آزمین حج نے شرکت کی گیا آزمین حج کے لئے وزارت مذہبی امور کے ترے احتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب مقامی نیچی ہار میں منعقد کی گئی جس میں چیئرمنٹ پاکستان حج ٹریننگ کونسل عبد المالک مجاہد کی دعوت پر کرنل زفر اقبال بیگیڈیا سلطان مقصود نے آزمین حج کو مناسق حج کی تفصیل سے آگاہ کیا تقریب صبح آٹھ سے ایک بچے تک جاری رہی جس میں آزمین حج نے قصیرت عداد میں شرکت کی تقریب میں ملٹی میڈیا تصویر اور ویڈیو کے ذریعے آزمین حج کو مناسق حج کی مزید تفصیلات سے آگاہ کیا گیا تقریب کی نگرانی نے اپنے گھر سے اللہ کے گھر تک سفر اور مناسق حج کے فرائد سنت اور واجبات سے آزمین حج کو آگاہ کیا دوسری جانیب ڈیپٹری کمیشنر مطیع اللہ کی کوہار پریس کلپ میڈیا کے نمائندوں سے ڈی سی آفیس میں ہنگامی ملاقات ہوئی صحافیوں کو درپیش مسائل پر تفصیل سے بات چیت کی اور ان کے حل کے لیے ہر ممکن تابون کی یقین دہانی بھی کروائی مطیع جانتے ہیں فرحان بنگش کی اس ریپورٹ میں ڈیپٹی کمیشنر کوہارٹ مطیع اللہ خان کی کوہارٹ پریس کلپ میمبران اور الیٹرانک میڈیا نمائندوں سے ڈی سی آفیس میں ملاقات دورانے ملاقات صحافیوں کو درپیش مسائل پر بات چیت کی گئی ڈیپٹی کمیشنر مطیع اللہ نے اس موقع پر میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ معاشرے کی آنگ کان صافی ہیں اور جہاں مسائل اوجاگر کرتے ہیں تو وہاں زلی حکومت کی جانب سے کیے جانے والی تقریبات کو بھی کورج دی جانی چاہیے ڈیپٹی کمیشنر کوہارٹ نے کوہارٹ پریس کلپ کو درپیش مسائل کے حل کے لیے بھی مکمل یقین دہانی کروائی کوہارٹ پریس کلپ صدر اور دیگر ممبران نے زلی حکومت و دیگر محکموں کی مکمل کورجینے اور ہر ماس پر ان کے شانہ بشانہ رہنے کی یقین دہانی کرائی واضح رہے زلی حکومت کی جانب سے موجودہ وقت میں بھی عوام ریلیف کے لیے کھولی کچیریوں اور فیسٹیولوں کے احتمام کا سلسلہ جاری ہے کیمرمن انور روکزی کے ساتھ پران احمد بنگش رائل نیوز کوہارٹ خبر دی آپ کو ہارون آباد سے نیا پاکستان بنانے کے دعویدار نے ابھی تا کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس سے ظاہر ہو کے تبدیلی آ گئی ہے بیان سے سٹاک مارکٹ کو شدید نقصان پہنچا سربراہ مسلم لیگ زیعہ کی وائٹل ہاؤس ہارون آباد میں پریس کانفرنس سربراہ مسلم لیگ زیعہ اور سابق وفا کی وسیع محمد ایچاز الحق نے شویمن منسپل کمیٹی ہارون آباد حاجی محمد پریس کانفرنس میں کہا کہ عوام کو جو امیدیں تھی حکومت اس میں کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی محمد ایچاز الحق نے کہا کہ آج کل صدارتی نظام کے حوالے سے افواہیں اڑ رہی ہیں ایسی باتوں کی نفی کرنے کے لیے گوڈ گوورنس اور پارلیمانی نظام کو مضبوط کرنا ہوگا اور ہم حکومت کی کامیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں انہوں نے حکومت سے بارشوں سے ہونے والے کسانوں کے نقصان کے اضالے کے لیے اقدامات کرنے کی اپیل کی پیس کانفرنس میں محمد ایچاز الحق نے ہاکڑا نہر کے پانی سوئی گیس کی فراہمی سمیت علاقہ مسائل اور ان کے حل کے لیے اقدامات کرنے کے متعلق بھی آگاہ کیا گاڑی لگی ہوئی ہے آگے بھی گاڑی لگی ہوئی ہے ان کے ساتھ پولیس بھی ہے اور ان کو جناب راستے بھی روکے جا رہے ہیں اور بلائے جا رہے ہیں تو اس طرح سے جو لوگوں میں امید کی کرن ہے کہ جی ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس حکومت کو کامیاب ہوتے ہوئے ہم بھی چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کو کامیاب ہوتے ہوئے اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں ان کی ہم مدد کر سکیں ہم نے کوئی مخالفت نہیں کی موجودہ حکومت کی کیونکہ ہم نے ایک قسم کا ایجسمنٹ کے ساتھ الیکشن لڑا تھا اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہوں ہر کوئی چاہے گا کہ بھی پاکستان میں جمہوریت کامیاب ہو کیونکہ آج کل بہت سے ہم ڈیفرنٹ نظامات کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پہ جیسدارتی نظام آ جائے گا یہاں پہ ٹیکنو کریٹس آ جائیں گے یہاں پہ فلانے آ جائیں گے تو ان چیزوں کی نفی کرنے کے لیے آپ کو گوڈ گورننس اور پارلیمنٹ کی بالدستی کو قائم کرنا خبر دے آپ کو پاک وردن محمود علی ڈی ایس پی ٹرافک نے رول نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے اپنے تمام عملے سے میٹنگ کی اور کہا کہ بلا وجہ کسی کی بھی چالان نہ کرو اور نہ ہی کسی سے رشوت لو اگر کوئی بھی پولیس ملازم رشوت لیتا ہوا پکڑا گیا تو میں اس کو ہرگز معاف نہیں کروں گا انہوں نے مزید کہا کہ میں نے شہربہ سے ناجائز جاوزات کا خاتمہ کر دیا ہے جس سے سڑکیں بازار کافی کھلے ہو گئے ہیں اور حادثات میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے میں نے چارچ لیتے ہی لائسنس برانس سے ٹاؤٹ مافیا کا خاتمہ کر دیا ہے تمام لائسنس میرٹ پر بنایا جا رہے ہیں اگر کوئی ٹریفک پولیس کا ملازم لائسنس بناوانے کی رشوت لیتا ہوا پکڑا گیا تو وہ اپنے آپ کو نوکری سے فارق سمجھے ٹریفک اپرو بہت اچھا ہوگا ہے لوگوں نے اس کام کو اپریشیٹ کیا ہے اور انشاءاللہ ریگولر بیس پار میں کرتا رہوں گا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اتنے چکوال سے آپ کو اہم خبر سے اگاہ کریں کہ چکوال میں محلہ جہاں کی ٹون میں مکان کی چھت گر گئی ہے چھت گرنے سے چھے بچے زخمی ہو گئے ریسکو ذرائع کے مطابق زخمے کو ڈی اچ کیو ہسپال چکوال منتقل کر دیا گیا ہے چکوال سے آپ کو اہم خبر سے اگاہ کیا جارہ ہے کہ چکوال کے محلہ جہاں کی ٹون میں مکان کی چھت گر گئی چھت گرنے سے چھے بچے زخمی ہو گئے زخمے کو ڈی اچکو ہسپال چکوال منتقل کر دیا شیخ اپورا سے آپ کو اپڈیٹ کریں جہاں انیس سو اٹھانوے سکھیاتریوں کی دنیا بھر سے سچا سعودہ آمد بے ساکھی تہوار پر مذہبی رسومات ادا کریں گے شیخ اپورا سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے جہاں سکھیاتری آج جنم اسحسان ننکانہ ساتھے مذہبی رسومات ادا کرنے سچا سعودہ آئیں گے سکھیاتریوں کی بڑی آمد کے موقع پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں پندرہ سو سے زائد اہلکار سیکیورٹی پر تعیونات کیے گئے دیگر خبریں شامل کریں گے آزانِ اثر کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا